گورمنٹ ڈیاری جنل اسپیدار کے یہ سٹیلیزیشن ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ صرف نام کا سٹیلیزیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر پوزیشن ایسی ہے کہ سٹیلیزیشن ڈپارٹمنٹ سے پہلے یہ لانڈی یونٹ کیا گیسہ تھا لیکن اس کو زبردستی سٹیلیزیشن ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا ہے جبکہ سٹیلیزیشن ڈپارٹمنٹ اصل میں یہ تھا جس کو جو ہے اسی طرح زبردستی جو ہے نیو کشن کا نام دے کر تختی لگا دی گئی ہے پوزیشن ایسی ہے اب یہ ڈیارٹرالر پالانی لے گا ہے اس میں کے کیا مفاد آتے ہو تو اللہ کو پتا ہے ان کو پتا ہوگا اس میں پوزیشن ایسی ہے کہ یہ نام کے سٹیلیزیشن ڈپارٹمنٹ ہے جس میں جو ہے مطلب اگر کوئی نیا سامان آتا ہے تو اس کو جو ہے اسٹور یا ویئر ہاؤس کے طور پر جو ہے ان سامانوں کو رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب یہ سارا جو پرانا کبھڑا خانہ وہ جو ہے مطلب یہاں پر لگر کے پھینکا جاتا ہے یہ جو آپ کے سامنے ہے آپ یہ دیکھئے گا پوزیشن ایسی ہے کہ سارا پرانا سامان بھی یہاں پر لگر کے رکھا گیا ہے جو کہ سٹیلیزیشن ڈپارٹمنٹ اس کو کہنا سٹیلیزیشن کی توہین ہے اسی طریقے سے جو ہے یہ لانڈری کا ایک ساتھ آؤ اس کو جو ہے دیوہ لگا کر کے سنواغر کے انارکلی کی طرح جو ہے مطلب اسٹیلیزیشن ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا ہے جبکہ مشینوں کی حالات اب یہ دیکھی گا ڈیرٹر حلیل پٹان ڈیرٹر اسلام پیچھو ڈیرٹر خادم قریشی ڈیرٹر انوار پالاری ڈیرٹر نوی شیخ ان تمام لوگوں نے اور ان کے درمیان جو جتنے امیس حیوان آئے سب نے یہ کہا تھا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں ہم باہر سے بیتری قسم کی مشینیں آئیں گے جس میں جو ہے مطلب اسٹیلیزیشن کا سسٹم علیدہ ہوگا اور اس میں ایک سکر ایک تکیدار جو ہے مطلب ہمجد نام کا وہ بھی شامل تھا پیچ پیچھ ہوتا تھا اور ڈیرٹی ایریا بنے گا نہ وہ ڈپارٹمنٹ بنا ڈپارٹمنٹ بلکہ یہاں پر شفٹ ہوگا نہ ڈیرٹی ایریا بن گیا بلکہ اسٹیلیزیشن ڈپارٹمنٹ کو ٹوٹل جو ہے ڈیرٹی کر دیا گیا آپ یہ دیکھئے گا کہ اس کی کیا پوزیشن ہے یہ جو ٹینک لڑکوں نے اپنی مدد آپ کی اتحاد لگایا ہے کیونکہ اس میں پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اسٹیلیزیشن میں وائرنگ کی آلت آپ دیکھئے گا ایکزاؤس فینڈ کا آتا پتا نہیں ہے یہ دیکھیں اور یہ جو دو ایکزاؤس فینڈ لگایا ہے یہ ایک ہمارے مشتاق مغل سینئر ٹینیشن ہے انہوں نے اپنی مدد آپ کی اتحاد لگائیں باقی انتظامیہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے انتظامیہ کی طرف سے آپ دیکھیں یہ ہستہ آل چھت ہے اس چھت کی حالت آپ دیکھئے گا یہ چھت دیکھئے گا یہ پانکہ بھی مشتاق کام کے اپنی مدد آپ کے پیت لگایا ہے کیونکہ انتظامیہ کو بول بول کے تھک گیا جبکہ اسٹیلیزیشن سینٹرلی طور پر ایسی ائر کنڈیشنر مار رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ مشین جو خراب پڑی ہوئی ہے اس کی بارہ شکایت کی گئی ہے یہ آٹومیٹک مشین تھی لیکن مشتاق نے اس کو جب مینویل طریقے سے کیا